رودات خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا آج اڈیانا جیل میں ہم رائے جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہیں جس میں ڈاکٹر بابر روان صاحب تھے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے علی زافر صاحب تھے ہم گئے جیل خان صاحب سے تقریب ملاقات لگ بگ ایک گھنٹہ یا تھوڑا زیادہ جاری رہی خان صاحب جو ہیں ملاقات میں سیاسی قانونی پارٹی کے امور یہ تمام ذریبات آئے ان کو ہم نے جو انٹرم گورنمنٹ کی جو آج کل پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جو اور ڈیولپمنٹس دی اس حوالے سے بھی آگاہ کیا تو خان صاحب نے اپنا نکتہ نظر اس حوالے سے پیش کیا جس کے مطابق ہمیں پالیسی ڈیریکشن مل گئی ہیں اور ہم جو ہیں میڈیا پہ عوام کے سامنے یا پھر ٹی آئی ورکر کے سامنے اسی ڈیریکشن کے مطابق جو ہیں اپنا بیو پوائنٹ پیش کریں گے جی اچھا شیر حضرت صاحب آپ آج جب خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آئے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے خان صاحب کی صاحب ایسی کون سی باتیں یا پھر کون سے ایسے جملوں کا تبادلہ ہوا جس پر بہت زیادہ مصرد کا اظہار آپ نے باہر آ کر کیا خان صاحب کو دیکھے ہمیشہ مجھے پوشی ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب جیل میں ان کو دیکھتا ہوں تو اس وقت ایک اور عجیب سے احساس ہوتا ہے کہ کبھی بھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ قید و بند کی صعوبتوں کی وجہ سے یا جو یہ منگڑت الزامات کے تحت یہ جو جیل پاٹ رہے ہیں آہ اس شخص کا کوئی حوصلہ پسٹ ہوا ہو آہ میں خوش اس لیے تھا کہ میں آہ اپنا جو میرا موقف ہیں پارٹی کے امور پہ یا جو لیگل امور پہ تھا وہ میں بار بار خان صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہوں اور پارٹی کے جو ہمارے عقابرین ہیں لیکن آہ اس پہ عمل درام بند نہیں ہو رہا تھا اور جو ٹویٹس ہوئے جو ڈسپیوٹس پیدا ہوئے آہ جو افیشل ایک آنٹ سے جو ٹویٹ چلا یہ ساری چیزیں خان صاحب کے نوٹس میں جب آئی تو خان صاحب نے مجھے ونڈیکیٹ کیا میری موقف کی تائید کی شیف شاہین صاحب کے موقف بات پہ نہیں پارٹی کی پالیسی پیچ کرنے میں سوشل میڈیا میں ان کا دو ایک دو تین دفعہ جو ہیں مفتگو میں میری مثال دی اور جس پر مجھے بڑی خوش ہوئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ مجھ سے مطمئن ہیں اور جو ٹویٹ آئی تھی پیٹی آئی افیشل کی طرف سے وہ خان صاحب نے اس کو ڈس لائک کیا اور اس حوالے سے میں نے خان صاحب کے ڈس لائکنگ ہمارے چکٹی جنرل صاحب جو ہیں عمر ایو صاحب ان تک پہنچائی بہرحال خان صاحب نے ایک ڈائریکشن مجھے دی ہے کہ جو بھی جس اس ایشو پہ بھی اگر پارٹی کے مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ نے میڈیا کی ذریعے یہ بات نہیں کرنی ہے اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ذیمہ داری سے جو ہیں جو بھی معاملات ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے شیر عبدالمروت صاحب آپ نے کہا کہ خان صاحب نے آپ کے حوالے سے جو افیشل ٹویٹ کیا گیا اس کو ڈس لائک کیا گیا تو کیا خان صاحب کو جو شویب شائن کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا اس حوالے سے ان کو انفارم کیا گیا اس پر ان کا کیا موقف یا کیا رائے یا کیا انڈیکیشن تھا خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ خان صاحب نے میرے نکتہ نظر یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے الزام کو درست مان لیا لیکن خان صاحب نے میری بات کو ترجیح دی کہ پی ٹی آئی کو جو ہیں میری بات کو اور اس کی بات کو ترجیح دینا اس پہ ایران تھا اور یہ میری ونڈیکیشن ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ یہ ان کا کہنا میرے لئے کافی تھا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا شایئے تھا اور یہ بات جو ہیں عمر عیب صاحب میں نے بتائی اور بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر نے اپنے کمنڈ میں آپ لوگ انہیں پڑے ہوں گے اس میں انہوں نے بھی مجھے ونڈیکیٹ کیا ہے اور میرے بیانیاں میرے نکتہ نظر کو جو ہیں انہوں نے انڈورس کیا ہے میں اپنی ہر بات پہ ہمیشہ قائم ہوتا ہوں میں کوئی مزاق کے لیے یا تفنن کے لیے کوئی ٹویٹس نہیں لگاتا ہوں دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب اور پھر بعد میں عمر عیب صاحب دونوں نے یہ کہا کہ اب یہ مسئلہ ہم ڈیل کریں گے عمر عیب صاحب ڈیل کریں گے اور عمر عیب صاحب کی بھی ایڈوائیس تھی اور خان صاحب کی ادائیت تھی کہ اس مسئلے کو یا کسی بھی پارٹی کے دوسرے مسئلے کو آپ نے اندرون جو ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ نے یا کسی بھی دوسری پی ٹی آئی کے عدیدار نے میڈیا سے یا پبلک سے دور رکھنا ہے